اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہیں اونی کپڑی سے بنی ہوئی چوگے کو چترال کی لوگ نہ صرف خود کو سردی سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ اسے اعزازی کے طور پر آنے والے محسس مہمانوں کو تحفے میں بھی پیش کیا جاتا ہے مگر اب آہستہ آہستہ پرانی طرز کی چوگے کا رواج ختم ہو رہا ہے اور لوگ جدید طرز کی چوگا کو پسند کرتے ہیں مگر پرانی روایتی چوگے کی بات کچھ اور ہے اس وقت ہمارے نمائندہ کلہماد فاروقی شاہی بازار میں کھڑے ہو کر اس پرانی روایتی چوگے کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں جب بلکہ اس وقت میں چترال کے شاہی بازار میں کڑا ہوں اور شاہی بازار کے اندر ایک قدیمی دکان ہے انیس سو باسٹھ سے یہ قائم ہوا ہے چترال پٹی ہوس اس پٹی ہوس میں یہاں پی ہے کہ جو بیڑ بکریوں کی اون سے جو پٹی بنتی ہے اس پٹی سے یہاں پہ مختلف قسم کی پوشاک بنتی ہے جس میں چترالی پکول، چترالی واسکار، چترالی کوٹ اور خاص کر یہ قدیمی چوگا استعمال ہوتے ہیں چونکہ ماضی میں چترال میں بہت زیادہ براباری ہوا کرتی تھی تقریباً اس روڈ پہ مزرگوں سے سنے ہیں کہ یہاں پہ تین سے چار فٹ براباری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں سردی زیادہ تھی ٹمپریچر نقطہ انجماع سے بیس درجہ نیچے گرتا تھا تھی اور شندور میں جو ہے تقریباً نقطہ انجماع سے تقریباً منفی تیس دیگریس انڈگریٹ تک ہوا کرتی تھی تو اس زمانے میں چونکہ یہ لوریٹال ٹاپ بھی نہیں بناتا لوریٹال کی اوپر سے لوگ پیدل آتی تھی اور سردی زیادہ تھی یہاں پہ زیادہ پہ سیلٹی نہیں تھی بجلی بھی نہیں تھی گرم ہیٹر بغیرہ نہیں تھی تو لوگ جو ہے بیٹ بکروں کی جو اون ہے اس پٹی سے یہ چوہ بناتے تھے اور یہ قدیمی چوہ ہے اس کے دو قسم کی فوائد تھے ایک تو یہ کہ لوگ خود کو سردی سے بچاتے تھے اور ان لوگوں کو زیادہ تر سردی نہیں لگتی تھی کیونکہ جب یہاں پہ سردی پٹی تھی تو زیادہ تر لوگ سردی کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں دوسرا جس کا یہ تھا کہ یہ عرب طرف تا ایک فیشن بن گیا اور لوگ اس کو فیشن کے طور پر استعمال کرنے لگے اور جب بھی چترال میں یہاں پہ جب کوئی اہم شخصیات آیا کرتے تھے مطلب وی وی ای پی لوگ آئیتے تھے جس میں غیر ملکی صدو یا غیر ملکی وزیراعظم یا پاکستان کا صدر وزیراعظم یا وزیراعلا گوونر وفاقی یا صوبائی وزیر یا کوئی بھی بیرکریٹ جب آتا تھا تو یہ جو لوگ ہیں چترال کے لوگ ان کو محمد نواز لوگ ہیں ان کی روایات ہیں وہ توفے کے طور پر یہ اپنے روایت تھی چوکا ان کو پیناتے تھے اور یہ ایک قیزت کی نشانی پر سمجھی جاتی ہے اور میں بتاتے چلوں کہ یہ جو چوکا تھا چونکہ چترال لگا ماضی میں ایک آزاد ریاست تھی تو یہاں پہ جو مہتر چترال تھا اس کی حکمرانی تھی جس کو یہاں کے جو بادشاہ تھا رولر حکمران یا کینگ جو بھی کہے اس کو مقامی زبان میں مہتر کہلاتا ہے تو یہ خاص کر مہتر جو ہوتا چترال وہ یہ چوکا استعمال کرتا تھا اور جب یہ کسی مہتر میں جاتا تھا تو یہ مہتر کی خاص کشانی تھی کہ وہ چترال کا جو بادشاہ تھا مہتر وہ استعمال کر کے مہتر میں بیٹھتا لوگوں کے جو وہ دربار لگاتا یا جو عدالت لگتا فیصلے کرتا تو اس کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی اب چونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرانی چیزیں ہستہ ہستہ نبید ہو رہی ہے مگر یہ جو چترال پٹی ہو سے انیس سو باسٹھ میں جب یہ اکاسٹھ میں قائم ہوا ہے تو انہوں نے ابھی تک ان روایتی پرانی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہیں اور ابھی تک انہوں کے پاس یہ پرانی چیزیں موجود ہیں تاکہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی ان پرانی روایتی چیزوں سے روشنناس کرائے جائے اور اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ خود کو سردی سے بچاتے ہیں یہ پورا اورکوٹے ادھر سے لے کر آپ کے پاؤں تک آپ کو کور ڈامپ لیتے ہیں اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتے کہ جب آپ گرمی لگ جائیں تو اس کی مطلب ہے کہ بازو نکال کر آپ اپنے ہاتھوں کو فری بھی کر سکتے ہیں اگر سردی زیادہ پڑ جائے تو آپ اس کو پہن کر بازو کو بھی ڈامپ لیتے ہیں تو یہ ایک قدیمی روایتی چیز ہے اور ابھی آئندہ جو ہے آنے والے نسلیں جو ہیں اکثر بچے تقریباً اس کو بولنے والے ہیں تو ان کی جو حاج زہر صاحب کے یہ کمال ہے ان کی یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ان روایتی چیزوں کو جو صدی و پرانی چیزیں جو آئے ہیں وہ ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوئے ہیں اور ان کے پاس ان کی چیزیں آویلیبل ہیں اور اکثر لوگ جو پرانی لوگ ہیں یا جو روایتی قسم کی یا سقاپت سے وابستہ لوگ ہوا کہ اس کی ڈیوان بھی کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں ان چیزوں کو مانتے ہیں تو اس دکان میں یہ ہے کہ خاص کر ان کی پٹی سے بنی ہوئے جو ٹوپی ہے واسکٹ ہے کھوٹ ہے یہ بن جاتی ہے اور لوگ اس کو یہاں سے آن لین موگاتے ہیں مطلب ہے کہ پاکستان کے تمام چار اصوبوں کو مطلب پنجاب سنگھ بلوچستان کے پی کے اور زیادہ تر غیر ملکی لوگ وہ بھی اکثر موگاتے ہیں یہاں کی جو لوگ غیر ممالک میں وابست ہیں چترال کے لوگ یا پاکستان کے لوگ تو وہ بھی آن لین یہاں سے ڈیوان کرتے ہیں اور سردیوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنی لئے یہ گرم پوشاک مواتے ہیں میں بتاتے چلوں کہ یہ سرب نہ سرب لوگوں کو سردی سے بچاتے ہیں بلکہ یہ فیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے پہنے سے لوگوں کی جو شخصیت ہے جو خوبصورتی ہے اس میں مزید بڑا پا بڑا جاتے ہیں اضافہ ہو جاتے ہیں نکار جاتے ہیں تو لوگ اس کو مطلب ہے کہ اپنی فیشن کے طور پر بھی اور اپنی اس کو نکارنے کے لئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے رشدار یا دوست احباب کو بھی توفی کے طور پر بھی چترال کے یہ گرم پٹی سے بنی ہوئے جو پوشاک ہے یہ بیچتے ہیں تو یہ آپ پہ چترال کی شہی بازار میں اس کی جو ہے اس سنت سے وابستہ کئی دکان ہم کے ملتی ہیں مگر جو چترال پٹی ہو سے انیس سو باسٹھ سے قائم ہو یہ قدیمی دکان ہے اور آجی ظاہر سب کا کہنے کہ ہم نے کبھی بھی کوالٹی اور کوانٹیٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا سمجھوتا نہیں کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم علام ای آر کی چیزیں اپنے کسٹمر کو فرام کریں لوگوں کو اور مطلب ہے کہ ان کی جو اعتماد ہم بھی بن ہوئے ہم نے کبھی ان کی اعتماد کو ٹیسٹ نہیں پہنچایا مزید خبروں آر اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک